موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں فرنس آپ لوگ ہم آ چکے ہیں باہر آج ہے ہماری انیور سریک دن اور ہم ایک رسکرون آئے تھے تو ہمیں وہ اتنا خاص اس کا مینیو پسند نہیں آیا تو ہم اس کے آگے والے ریسٹورنٹ میں گئے مطلب پیزا میکس میں گئے ہم لوگ اور یہ نیو بنایا ہماری طرف ہم یہاں آئے ہوئے تھے کافی اچھا بنائے اور بیسے ہم لوگ روائل میں جاتے ہیں ائرپورٹ سائٹ پہ ہے تو روائل گرین بھی ہے اب روائل بھی ہے تو بہت اچھے اچھے بنائے ہوئے یہاں پہ لیکن کوشش ہی تھی کافی دنوں سے پیزا نے کھایا تھا کیونکہ میری ڈائیٹ چل رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا جو ہے میں ڈائیٹ پہ ہی رہتی تھی تو کافی سمجھلے کافی اور سبان میں نے یہ ہلوہ پوری اور یہ پیزا کھانا سچارٹ کیا ہے اور جو کیا پچھا لگ رہا ہے اور ویڈ کافی میں نے لاز کر لیا ہے کیونکہ کافی لوگ میرے فیملی میمبرز میرے جو ملک خاندن والے ہوتے ہیں وہ سب بولنا ہے روک روک کے کہ بہت پتلی ہو گئی بہت پتلی ہو گئی تو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی جو لوگ چاہتے ہیں میری طرح جو ہے ڈائیٹ کرنا تو وہ کر سکتے ہیں میری ویڈیوز ہیں اور یہ میں ہم لوگ پکچرز بھی لے رہے ہیں اور ساست ویڈیو بنا رہے ہیں اور آج ہے ہماری انیورسری تو بس ایسی ہی سوچا ہم لوگوں نے کہ یار تھوڑا سا انیورسری کو ایسی ہی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور پہلے ہم لوگ نے کافی اچھی کی ہیں گھر میں فیملیز کے ساتھ کی ہیں لیکن ابھی جو ہے تھوڑا ہم نے سوچا آج خود نکل جاتے ہیں باہر تو بس نکل گئے تھے باہر تو بہت پیارا بنا ہوا ہے لائٹنگ بہت پیاری ہوئی ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے تو یہاں ہم لوگ آئے ہوئے تھے اور جی میں آبائیو میں ہوں آپ لوگ سوچ رہوں گے انیورسری وائے دن آبائیو میں تو جی ہاں ایکچیلی تھوڑا سا کار میں ایشو تھا تو ہم لوگ بائیک پہ آئے ہیں تو تھوڑا سا مجھے بائیک پہ سیف نہیں لگتا کہ میں ڈریس سب کر کے آؤں تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا جیسے نہیں سہی سمجھتی کہ پیچھے سے ہوتا ہے شرٹ وڑڑی ہے یا وہ تو مجھے اچھا کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا تو اس لئے میں آبائیو میں ہی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں اور مجھ سے کسی نہیں سا آبائیو کے بارے پوچھا تھا کہ آپ کا بائیو بہت پیارا ہے آپ نے کہاں سے لیا ہے تو میں نے اپنے طرف سے ہی ایک مارکٹ ہے وہاں سے لیا تھا اور اس کی کوسٹ جو ہے وہ ساڑھے تین ہزار روپے ہے لیکن اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کم ہو گئی جب میں نے لیا تھا نیو ایس آیا تھا ڈیزائن تو جی اب یہ آیانوں میں باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پکچر لے رہے ہیں آیان آیان کے ساتھ پکچر لینا ہم نے پکچر لے رہے ہیں تو جی میں جو ہے دکھاتی ہوں آیاان کے بابا ہٹے ہوئے ہیں اور میں آپ کو ہلک ہلکا دکھاتی ہوں ریسٹورنٹ کیسا ہے بہت پیارا بناوا ہے آر جی آیاان کے بابا پکچر لے رہے ہیں تو جی میں جو ہوں میں سوچے تھوڑا سا پکچر لے لوں تھوڑا سی ویڈیوز لے لوں تو میں تھوڑا سا جگہ ڈھونی دھی کوئی اچھی سے مل جائے تو پھر ہم لوگ آئے ہیں اور اچھا یہ ہے آج کل کے تائم پر جو ہے نا یہ سنتیزر رکھا ہے تو جو کہ بہت اچھی چیز ہے تو بس ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں کھانے کا اور جی میرے پاس بہت سارے پسنس آ رہے ہیں میں ان کے پر ایک ویڈیو بناوں گی کہ پی سیوڈی ہے آپ کو یہ پی سیوڈی ہے تو جی مجھے پی سیوڈی ہے اور جی پیزا آ چکا ہے یمی یمی سا تو اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں بہت ٹیسٹی پیزا تھا بہت دنوں بعد کھایا تو بہت اچھا لگا ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا تو جی اب ہم آگئے کیک لینے اور کیک تھا پہلے ہم گھر جا کے کٹیں گے لیکن پھر میرے ہزبن اور میرا ارادہ چینج ہو گیا کیونکہ آیان کافی دیر سے نانی 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 کی گھر جانا ہے اور ہمیں وہیں جا کے کیک کٹ کرنا ہے تو پھر ان کی بات تو ہم نے سننی تھی تو پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کیک لے کے ڈائریک امی کیا چلتے ہیں تو بس ابھی ہم یہاں آئے ویٹے کباب جی میں کیک لینے اور بہت اچھی کیک ہوتے ہیں یہاں پہ بہت یامی کیک ہوتے ہیں صحیح مائنہ میں کیک یہ ہی ہے باقی سب تو صرف آپ کے پاس فارم تو ہوتا ہی نہیں ہے صرف کریم بھری بھی ہوتی ہے تو جی یہ ہے کیک اور یہ چوکلٹ ماؤس کیک کہلاتا ہے بہت ڈیسٹی ہوتا ہے بہت یمی ہوتا ہے جی تو بس ابھی ہم لوگ کیک کٹیں گے جی اور ہیپی اینیورسٹی تو جی یہ لیجئے کیک کٹ چکا ہے اور میں سب سے پہلے کھلاؤں گی اپنے ہاں بھی کو تو جی یہ لیجئے یہ میں کھلا رہی ہوں اپنے ہاں بھی کو یہ لیجئے تو بس ابھی میں امی کے آئی وی ہوں گائز اور جو ہے سامنے جو ہے میری سسٹر میری ممہ میرا بھائی اور میری دادی بھی بیٹھی ہوئی ہے تو میں سب کو ون بائی ون دوں گی اور جی تو بس اسی طریقے سے جو ہے ہم نے سیلیبریشن کی آج کی سیمپل سی سی سیمپل سی تھی لیکن جب فیملی سے ملو تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ لیجئے یہ میری دادی ہیں بہت پیاری سی ماشاء اللہ سے اللہ پاک ان کو اچھا رکھے اور کیا کہتے ہیں یہ نمرا ہے میری بھتی جی اور جی یہ رہا ہمارا پیزا بچ چکا تھا تو ہم لے آئے تھے تو پیزا اتنا کھایا ہی نہیں گیا ون یا ٹو پیسز زیادہ نہیں کھایا جاتا تو بس یہ سیلیبریشن تھی اور آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی ضرور پتے ہیں